یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ وہ برکت درخت ہے جس کے بارے میں ستر انبیاء نے برکت کی دعا مانگی یہ ہے زیتون، آلیف اور ہم ہم زیتون کی وادی میں ہیں کلر کہار کے اندر جس باغ میں موجودہ یہاں پہ ٹارہ ہزار سے زیادہ زیتون کے درخت لگائے گئے ہیں زیتون کی شاخ، آلیف برانچ، یہ امن اور خیر سگالی کا ایک نشان سمجھی جاتی ہے آپ سن کے احران ہوں گے کہ دنیا کے ممالک میں سات ملکوں کے جھنڈوں پر زیتون کی شاخ بنی ہوئی ہے اور یو اینوں کے جھنڈے پر بھی زیتون کی شاخ ہے تو جناب شیف ہوں یعنی کھانا پکانے والے، پارمیسٹیکل فرمز والے ہوں یعنی دوائیاں بنانے والے ڈاکٹر ہوں، کھانا کھانے والے ہوں یعنی کھانے سے محبت کرنے والے، فوڈ لورز سب ہی زیتون کے دلدادہ نظر آتے ہیں اور اس کے قصیدے پڑھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو آئی شیڈو یہ جو میک اپ کا سامان ہوتا ہے یہ یونان میں بنایا گیا تھا اور اس کے انگریڈینٹس یعنی اجزائے ترکیبی میں کیا تھا آلیو آئل، زیتون کا تیل اور گراؤنڈ چارکول یعنی لکڑی کا کوئلہ ایک حیرت انگیز بات آپ کو بتاؤں یہ زیتون کا پھل ڈریکٹ اتار کے کنزیوم کرنا کھانا بڑا مشکل ہے اس کے اندر ایک بڑا کڑوا سبسنس ہوتا ہے اس کو آلورپین کہتے ہیں تو اس کو اتارنے کے بعد پہلے کیور کیا جاتا ہے اس کا ایک ورڈ اکیورنگ کا یعنی اس کو سالٹ میں ڈالا جائے گا نمک میں یا کوئی اور ایسا کام کیا جائے گا کہ اس کے اندر وہ بٹر اور ترچپن ختم ہو جائے پھر اس کو استعمال کیا جائے اسی لیے دنیا کے اندر جتنا بھی زیتون استعمال ہوتا ہے اس کا نوے پرسنٹ جتنا بھی زیتون کا پھل ہے اس کا نوے پرسنٹ وہ تیل بنا دیا جاتا ہے باقی دس فیصد وہ ویسے کھایا جاتا ہے اور جناب زمانہ قدیم میں زیتون کو کوکنگ کے ساتھ ساتھ پرفیوم کے لیے بھی استعمال کرتے تھے روشنی اور سابون کے طور پر بھی اور مذہبی رسومات میں یہ استعمال ہوتا تھا جو قربانیاں دی جاتی تھی لیمپ جلائے جاتے تھے اور یونان کے اندر تو مردوں کو دفنانے کے لیے زیتون کی شاخوں کو استعمال کیا جاتا تھا اور نہلانے کے لیے آلیو آئل یوز کرتے تھے اس سے بادشاہ بھی استعمال کرتے تھے کھلاڑی بھی استعمال کرتے تھے دیوں میں لیمپس میں اس کے مقدس تیل کو جلایا جاتا تھا قدیم زمانے میں زیتون کو لیکوٹ گولڈ پگلا ہوا سونا کہا جاتا تھا گریٹ ہیلر الیکزر ہر ہر بیماری کی دوا مانا جاتا تھا اچھا بتائیے یہ زیتون پھل ہے یا سبزی سبزی سمجھا جاتا ہے لیکن ٹیکنیکلی اس کے فروٹ اور اس کی فیملی کا نام ہے ڈروپس اور اس کی فیملی کے اندر آم آڑو چیری بادام پستا یہ سارے اس کے کزنز ہیں اور زمانہ قدیم میں تو سٹارٹر کے طور پر بھی کھانے کے شروع میں بھی زیتون استعمال ہوتا تھا اور آخر میں ڈیزرٹ کے طور پر بھی زیتون استعمال کیا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت والے درخت زیتون کی مسواق بہت اچھی ہے کیونکہ یہ مو کو خوشبودار کرتی ہے مو کی بدبو کو زائل کرتی ہے اور یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی سنت ہے اور جناب ایک انٹرنیشنل آلیف کاؤنسل بھی بنی ہوئی ہے عالمی کاؤنسل زیتون کی ان کے مطابق دنیا میں ون تھٹی فائیف ورائیٹیز ہے زیتون کی ویسے تو بہت سی ہیں لیکن اگاہیت نہیں جاتی ہیں جو دنیا کے تئیس ممالک کے اندر زیتون پروڈیوس کر رہی ہیں رمیمبر سپین اس در لارجس پروڈیوسر اور گریس اس در لارجس کنزیومر سب سے زیادہ زیتون سپین میں پیدا ہوتا ہے اور سب سے زیتون گریس یعنی یونان میں کھائے جاتا ہے اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپین میں سب سے زیتون کہاں سے آگیا ہسٹری پڑھئیے پتہ چلتا ہے کہ امپیکٹ آف عرب آن سپین لیڈ ٹو دا امپروومنٹ ان آلیف پروڈکشن یہ جو عرب کے لوگ سپین میں آئے تھے اور یہاں کے انہوں نے زیتون کی پروڈکشن زیتون کی فصل کو آگے بڑھایا اسی لیے آج تک زیتون سپین میں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے اور جو تیل کے لیے سپینش زبان میں لفظ ہے ایسٹے یہ بھی عرب کا جو آئل کا لفظ ہے زیت اس سے نکلا ہے اور گریس یونان میں تو جناب بندے اتنے نہیں ہیں جتنے زیتون کے درخت ہیں فی یونانی آستن سال میں بیس لیٹر تک زیتون کا تیل استعمال کر لیتے ہیں یاد رہے زیتون کا تیل یہ در حقیقت زیتون کے پھل کا جوس ہوتا ہے جیسے گاجر یا کینو کا ہوتا ہے کوئی میکینکل پروسس نہیں ہے زیتون کے پھل کو کرش کریں تو اس سے تیل نکل آتا ہے بیجوں سے نہیں پھل سے نکلتا ہے اور یہ تاریخ انسانی میں ہیلدیسٹ انتہائی زبردست غزہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور یہ زیتون کا درخت انبیاء کی مقدس سرزمین پر اگتا ہے توفان نوخ کے بعد سب سے پہلے زیتون کا درخت ہی ہوگا اور جب ہوتنو علیہ السلام نے کبوتر کو زمین پر بھیجا وہ پلٹا تو اس کی چوچ میں زیتون کی شاخ ہی تھی اور یہ زیتون کا درخت کہا ہوگا کوہتون پر جہاں حد موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے تو یہ وہ زیتون کا درخت ہے جس کے لیے ستر انبیاء کرام نے برکت کی دعا مانگی زیتون کا درخت بہت انوائنمنٹل فرنڈلی ہے محول دوست ہے کاربن کو بڑا اچھا استعمال کرتا ہے اور آج کل جو چالنجز ہیں پولیوشن کے کلائمٹ چینج کے گلوبل وارمنگ کے اس کے اندر یہ درخت بہت ہی بہترین ہے اس درخت کے اوپر بیماریاں اور کیڑے کم حملہ کرتے ہیں اس سے ذریعی ادویات پیسٹیسائیڈ بھی کم چاہیے ہوتی ہیں اور یہ کم پانی میں بھی سروائیو کر جاتا ہے بعض ملکوں میں زیتون کے درختوں کو بیچنا یعنی یوں کھاڑ کر اس کو شفٹ کرنا قانونن جرم ہے اس سے یہ ضائع ہو جاتا ہے زیتون کی لکڑی کو اگر جلائے جائے تو وہ 2.5 ٹائمز زیتون کے درخت کی اوچائی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی ورائٹی پر کچھ درخت تو 52 فٹ تک اوچے چلے جاتے ہیں زیتون کے درخت کی عوست عمر وہ 500 سال ہے لیکن دنیا میں سب سے پرانا زیتون کا درخت وہ 2000 سال کا مانا جاتا ہے جو یونان میں ہے اور ابھی تک وہ پھل دے رہا ہے زیتون کا درخت اچھا ہوگے گا اگر آپ اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھیں گے یعنی اس کو لمبی گرمیاں چاہیے پکنے اور اچھا پکنے کے لیے زیادہ سخت تردی نہیں مناسب سی سخت جان بھی ہے کہت کو بھی سہ لیتا ہے اور زیتون کے اندر جو سب سے بہترین چیز ہے وہ فیٹس ہیں اور یہ ایک ایسڈ ہوتا ہے لیکن یہ غلط فیٹس نہیں ہے بلکہ اچھی فیٹس ہیں اچھی چکنائی ہے جو کہ دل کے لیے بہت اچھی ہے اور کینسر میں بھی بہت زبردست فائدہ پہنچاتی ہے پیداوار کی اگر بات کی جائے تو زیتون کا ایک میچور درخت دس سال کا بیس سال کا وہ بیس کلو اسی کلو سو کلو تک پھل سالانہ دے جاتا ہے یہ ورائیٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زیتون کا تیل جو ہم تک پہنچتا ہے زیادہ تر ہرے رنگ کے گرین رنگ کے ڈبوں میں ہوتا ہے تاکہ ہوا اور روشتی سے یہ بچ سکیں کیونکہ اگر ہوا اور روشتی اس تک پہنچے گی تو اکسیڈیشن کے عمل سے اس میں کیمیکل امبیلنس ہو جائے گا اور یہ نقصان دے ہو سکتا ہے سو دہ دارکر دہ بیٹر جتنا گاڑا رنگ ہوگا اتنا فائدہ مند ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اسے اپنے سر اور بدن پر لگاؤ کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے زیتون کے اندر انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل اور انٹی وائرل پروپٹیز ہوتی ہیں اس لئے اس کو بطور دوائی بھی استعمال کیا جاتا ہے اور آلیو آئل ایز ای ٹیتھ وائٹنر یعنی داتوں کو صاف کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یاد رہے آلیو آئل زیتون کا تیل پینے سے باڈی ڈی ٹاکسفائے ہو جاتی ہے فازد اور گندے مواد وہ نکل جاتے ہیں میدے کو سکون ملتا ہے وزن کم کرنے میں مدد حاصل ہوتی ہے اور بعض ایسے ممالک جہاں پر کینسر کی شرعہ بہت کم ہے بہت کم لوگوں کو کینسر ہوتا ہے وہاں پر وہ لوگ زیتون کا تیل ہی استعمال کرتے ہیں اور نیوٹریشنس کے مطابق ان دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے کہ زیتون کا تیل استعمال کیا جائے تو کینسر کی شرعہ کم رہتی ہے یاد رہے زیتون کا تیل گھی کا بہترین متبادل ہے اور خالی پیٹ استعمال کرنے سے بڑی وی توند کم ہو سکتی ہے یاد رہے کالیسٹرول دو قسم کے ہوتے ہیں HDL اور LDL HDL اچھی کالیسٹرول ہیں LDL بیڈ کالیسٹرول ہیں LDL کو کم کرنا ہوتا ہے اور HDL کو متدل انداز سے بڑھانا ہوتا ہے اور زیتون کا تیل یہ دونوں کام کر رہا ہوتا ہے زیتون کا تیل اس کا مساج کرنا تو ایک بات ہے نا اس کے پینے سے بھی جلد ناخن بال سر جسم کے ایک ایک حصے کو بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے آلیو آئل کی تمام اقسام میں سب سے بہترین ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہے یہ میکینیکل طریقے سے بنتا ہے کیمیکل نے اس میں ڈالنا اور یاد رہے آلیو آئل کے اندر نہ تو کالیسٹرول ہے قدرتی طور پر نہ سوڈیم ہے اور نہ ہی کاربو ہائیڈریٹس ہیں آلیو آئل زیتون کے تیل کا رنگ جو ہے وہ اس کی کالیٹی کا میار نہیں ہے اور جناب رنگوں کے لحاظ سے تو ریڈ آلیو ہے گرین بلو اور بلیک آلیو ہے یہ سب وائٹمن ای سے بھرے ہوئے ہیں اور ان میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں آلیونالک ایسیڈ ہے آلیروپین ہے ہائیڈرو آکسی تیروسول اور کیوریکٹن ہے یہ سب انٹی آکسیڈنٹس ہیں اور یہ سب ملکے زیتون کو ایک سوپر فوڈ بنا دیتے ہیں کینسر سے بچاتے ہیں دل کے امراض میں بہت فائدہ مند ہیں زیتون میں گیارہ سے پندرہ فیصد تک فیٹس ہیں چکنائی ہے لیکن یہ بری چکنائی نہیں ہے یہ انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں جو جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے بالخصوص دل کو تقویت دیتی ہے دس مناسب سائز کے زیتون میں صرف ففٹی نائن کیلریز ہوتی ہیں جو کی کیلے سے بھی کم ہیں تو وہ لوگ جو کنٹرولڈ ڈائٹ کھاتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے تحقیقات کے مطابق آلزائیمرز ڈیمنشیا یہ بھول جانے کے امراض ہے جو انسان کو وقت گزرنے کے سافت ہو سکتے ہیں زیتون میں ہے آلیو کینٹل ایک ایسا سبسٹنس ہے جو دماغ کو بھی تقویت دیتا ہے کاؤسمیٹک انڈسٹری کے اندر آلیوز کی زیتون کی بڑی اہمیت ہے بعض ثقافتوں کے اندر نہانے کے بعد آلیو آئیل جلد پر اور سر پر لگانا بڑا ضروری سمجھا جاتا تھا یہ جلد کو ترو تازہ کر دیتا ہے آلیو آئیل کو سر پر لگانے کے حوالے سے ڈیمنٹالوجس کی رائے یہ ہے کہ یہ بالوں کی شائن کو اور سافتنس کو بڑھاتا ہے بالوں کو مویسٹ یعنی چکنا رکھتا ہے عام طور پر ڈرائے اور تھک بال والے آلیو آئیل زیادہ یوز کرتے ہیں نیشنل سینٹر آف بائیو ٹکنالوجی انفرمیشن کے مطابق وہ سراخ جہاں سے بال اگتے ہیں یعنی بند ہو جائیں زیتون کا تیل ان کو انکلوگ کرتا ہے ان کو کھلتا ہے اور ایک ہارمون ہے ڈی ایچ ٹی ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹسٹرون یہ بالوں کے گرنے کی وجہ ہے زیتون کا تیل اس کو بننے سے بھی روکتا ہے اور آلیو آئیل میں چونکہ مونو سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں یہ بالوں میں اتر کے ایک سکن کی اوپر لیر بنا لیتے ہیں پانی جز نہیں ہوتا اور ہیر شیفٹ وہ سولک نہیں کرتے پھولتے نہیں ہیں اور یوں ان کے بالوں کی حفاظت ہوتی ہے بہرحال آلیو آئیل سر پہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈرمٹولوجسٹ یعنی سکن کے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیجئے اپنے بالوں کی ٹائپ کے لحاظ سے ان سے آئیل کی ٹائپ تجویز فرما لیجئے زیتون کو مختلف طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے آلیو آئیل تو بیسٹ ہے اس کے ساتھ مربع اچار اس کو سلاد میں ڈالیں سینڈوچ اور سپرنٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے پیسٹا میں آلیو ڈالیں یا پیزا کے اوپر اس کی ٹاپنگ کریں ایک تو ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا اور زبردست غزائیت بھی آ جائے گی اور ہسٹوریکلی تاریخ میں ہمیں عجیب جھوٹی باتیں تو وہ مات سپرسٹیشنز ملتی ہیں ایک ایسا کلچر بھی تھا کہ جو نیا شادی شدہ جھوڑا ہوتا تھا اسے زیتون کی پہلی فصل کے اندر جو تیل نکلتا تھا اس میں روٹی بھگو کے کھلائی جاتی تھی تاکہ ان کے ہاں اولاد جلدی پیدا ہو اور بالخصوص زیتون کا کہوہ بہت مشکل نہیں ہے which is very easy آپ زیتون کے پتے لیجئے انہیں پانی میں اُبالیں حضب زائقہ گڑ شکر شہد ملا کے اسے اُبالیں کہوہ تیار ہو گیا اور یقین کیجئے یہ ایسا الیکزر ہے یہ گلے کے مسائل چھاتی کے مسائل کے اندر اکسیر ہے زبردست ٹوٹکا ہے بہرحال کوئی بھی چیز بطور دوا استعمال کرنے سے پہلے مستند ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں قرآن مجید میں بھی زیتون کا ذکر آیا سورہ نور آیت نمبر 35 ہے وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے جو زیتون کے برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے جو نہ مشرق والا ہے نہ مغرب والا ہے سورہ انعام آیت نمبر 141 اور خجور اور کھیتی کو پیدا کیا جن کے کھانے مختلف ہیں اور زیتون اور انار کو پیدا کیا یہ سب آپس میں کسی بات میں ملتے ہیں اور کسی میں نہیں ملتے سورہ تین آیت نمبر ایک اور انجیر کی قسم اور زیتون کی اور تور سینہ کی پاکستان میں زیتون کی کاشت کا بقاعدہ کام تقریباً تین دھائیوں پہلے تھری ڈیکٹس پہلے شروعا جب پاکستان آئل ڈیولپنٹ بورڈ نے نائنٹی نائنٹی سکس نائنٹی سیون کے اندر بقاعدہ پیوند کاری اس کی شروع کی اٹلی اور ترکی سے آیا وہ زیتون پاکستان کی آب و ہوا کے لیے انتہائی مناسب ثابت ہوا ہزارہ ڈوین کے اندر جہاں لاکھوں درخت جنگلی زیتون کے موجود تھے ان میں گرافٹنگ کی گئی اور زیتون اگایا گیا جنگلی زیتون کو کے پی کے اندر خونہ کہا جاتا ہے کشمیر اور پنجاب میں کاؤ کہا جاتا ہے اور بلوچستان کے اندر حس کہا جاتا ہے اور پاکستان کے چاروں صوبے میں بہت سے ایسے نام ہیں جو انہی کے اوپر ہیں جیسے آپ اسلام آباد سے مری جا رہے ہو بارہ کاؤ ہاتا ہے ان جگہوں کو یہ نام اسی لیے دیا گیا کہ یہاں پہ جنگلی زیتون بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جنگلی زیتون پاکستان کا ایک مقامی پودا ہے اس کی جڑ اور لکڑی بڑی زبردست ہوتی ہے اور یہ ہمارے محولیاتی نظام کے لیے بھی بہترین درخت ہے اس وقت بھی ہم چکوال کے قریب کلرکار میں موجود ہیں یہاں پر یہ بہت سارے فارمز ہیں جس فارم میں ہم کھڑے ہیں یہاں پر انیس ہزار سے زیادہ پودے زیتون کے موجود ہیں اور اس کے پھل کو اتارنے کے لیے انہیں خاص قسم کے آلات چاہیے ہوتے ہیں تاکہ پھل اتارتے وقت پودے کو اس کی جڑ کو اس کے پتوں کو شاک کو نقصان نہ پہنچے اور گرافٹنگ کے ذریعے کمپل لگا کے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا جاتا ہے کوہ سلمان میں لاکھوں پودے جنگلی زیتون کے موجود ہیں سخت جان پودہ ہے سردیوں کے اندر بھی نہیں مر جاتا جب سارے درخت اور پودے ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ اسی کے پتے اپنے مویشیوں کو کھلاتے ہیں اس کی لکڑی جلاتے ہیں گھروں میں استعمال کرتے ہیں آلات بناتے ہیں جس وجہ سے زیتون کی پروڈکشن وہ کم ہوتی جا رہی ہے لیکن اب پاکستان میں زیتون کی کاشت اس کے تحقیقاتی ادارے بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اسی لئے پاکستان کو عالمی جو ایسوسییشن زیتون کی اس کی ممبرشپ بھی حاصل ہے بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں صرف پاکستان ہی اس کا ممبر ہے